ملازمین کے اتحاد کی طاقت نے حکومت کو ملازمین کے مطالبات سننے پر مجبور کر دیا آج وہ فیرست پیش کرنے جا رہا ہوں جو حکومت کو ملازمین کی جانب سے پیش کی گئی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ملازم متحد ہوں تو حکومت بھی ان کی سنتی ہے وہ مطالبات کون سے ہیں یہ مطالبات حکومت اور ملازمین کے درمیان ایک نئے تعلقات کو جنب دے سکتے ہیں اگر ان پر عمل درامت کیا جائے ملتالبات کی فیرست میں جو نکات شامل ہیں جن مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے آج اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اپنی رائے نیچے کمیٹس میں ضرور دیجئے گا السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی امپلائز نیوز نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سرکاری ملازمین کے حوالے سے پینشن میں ہونے والی مجوزہ ترامیم لیو انکیشمنٹ کے نوٹیفکیشن سرکاری سکولوں کی نیچکاری اور دیگر مطالبات کے حوالے سے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ انہوں نے ایک شیڈول دیا ہوگا تھا اس پر احتجاج کر رہے تھے اور بلاخر یہ احتجاج کا جو ہے اس کو دھرنے کی شکل دی گئی لاہور سیول سیکٹری ایٹ کے سامنے سیول سیکٹری ایٹ کے سامنے ہونے والا دھرنہ جو ہے اس نے طوالت اختیار کر لی حکومت کی طرف سے کوئی بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن سرکاری ملازمین کے اتحاد نے بلا کر حکومت کو جو ہے وہ مجبور کر دیا ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کے ساتھ مذاکرات کریں اس حوالے سے مختلف قسم کے مذاکرات بھی ہوتے رہے سرکاری ملازمین کو اس سے پہلے جیلوں میں بھی ڈالا گیا ان کے خلاف جو ہے وہ فائیار بھی کٹی گئی نظر بند بھی ان کو کیا گیا جس کی وجہ سے سرکاری ملازمین کا یہ احتجاج پورے پنجیاب میں جو ہے وہ پھیل گیا اس حوالے سے پھر حکومت کو جو ہے وہ ان کی بات جو ہے ان کے اتحاد کی وجہ سے سننی پڑی اور اس حوالے سے سرکاری ملازمین جو کہ ان کے رہنما جو تھے جو کہ جیلوں میں بند تھے ان کے ساتھ حکومت نے مذاکرات کا سلسلہ چروع کیا اور اس مذاکرات میں حکومت کی جانب سے بھی جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دیے جانے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذاکرات کی فیرست ہے وہ بھی حکومت کو پیش کی گئی ہے سرکاری ملازمین کے جو بڑے بڑے مطالبات ہیں جس میں لیو انکیشمنٹ کا جو نوٹیفکیشن پنجاب گورنمنٹ نے یکم جون کو کیا ہے اس کی فوری طور پر واپسی ہے اس کے ساتھ ساتھ پینشن ترامیم میں مجفزہ جو ترامیم کی جاری ہیں رولز میں اس کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پینشن گریجویٹی کے حوالے سے کسی قسم کا جو ہے وہ نئی استلاحات نہیں لائی جائیں گی تیسرے نمبر پر جو پیش کی گئی ہے اس میں سرکاری سکولوں کی نجکاری کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کو رکنا ہے اس کے ساتھ ساتھ گروپ انشورنس کی ریٹائرمنٹ پر اور بنیولیٹ فنڈ کی ریٹائرمنٹ پر واپسی کے حوالے سے چوتھے نمبر پر اس کو نکات کو شامل کیا گیا ہے چوتہ ہزار ایس سی ای ایوز کی زیر علتواء غیر مشروط مستقلی مہنگائی کے تناسب سے ہاؤس رینٹ میڈیکل اور کنوینس علاؤنس میں اضافہ یونیورسٹیز ٹیوٹا سپیشل ایڈیوکیشن کو پندرہ فیصد ڈیسپیریٹی علاموں سے دیا جائے نیشنل ہیلتھ پروگرام کے ملازمین کو زیر علتواء اپگریڈیشن نمٹائی جائے نظر بندہ سازہ اور ملازمین کی رہائی اور مقدمات کی واپسی بھی کی جائے اس کے ساتھ سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد جو کہ ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل پوسٹوں پر جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور کئی کئی دہائیوں سے ان کی اپگریڈیشن نہیں ہوئی انہوں نے سرکاری ملازمین کی قیادت سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل پوسٹوں کی اپگریڈیشن کو بھی اس میں شامل کیا جائے تو یہ تھی تفصیلات ملتے ہیں ہی ویڈیو میں نئے انفارمیشن لے کر دیجئے اجازت اللہ حافظ